بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع واللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے خابل احترام ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آئیے آج ایک سلکتے ہوئے مسئلے برننگ ٹاکپک پر تبادل خیال کیا جائے سٹیٹس آف ویمن الاسلام عورت کا مقام ورتبہ کیا ہے اس معاملے میں بڑی افراد و تفریت ہے لوگ ایکسٹریمز کی طرف چلے جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود مردوں اور عورتوں کی صورت میں ہم کو پیدا کیا ہے یاد کیجئے ان آیات کو یا یوہن ناسو انہا خلقناکم من ذکری و انسا اے انسانوں ہم نے تم کوئی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور آج یونی سکھ بھی بات کی جاتی ہے اور بدکاریوں کے نئے دروازوں کو کھولا گیا ہے مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ بہت تھی غیر فطری حیوان بھی جو کام نہیں کرتے اس کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ہم کو مردوں اور عورتوں کی صورت میں پیدا کیا البتہ شرف انسانیت میں ہیومن ڈگنیٹی میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں البتہ ان کی سیکالوجی میں ان کی ایٹیٹیوڈ میں اور ان کی فنکشنس میں فرق وائے جاتا ہے اور جس کا جو فنکشن ہے اس کو وہ فنکشن ادا کرنا چاہیے البتہ ان کے فنکشنس باہمی انٹرپرز بھی ہیں ایک کام صرف مردیں نہیں کر سکتا عورت بھی کر سکتی ہیں بہت سے کام عورتیں نہیں مرد بھی کر سکتے ہیں مجھے اس طرح کی بڑی اچھی تخریریں سننے کا موقع ملا what men must know about women and what women should know about men and what men and women should know about each other یاسر خوزی انہوں نے اس موضوع پر بڑی اچھی تخریریں کی انگلیش میں آپ اسے ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو مرد کی ایک فطرت ہے عورت کی ایک فطرت ہے اور دونوں کی انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ مرد اور عورت ان دونوں کی فطرتوں میں ایک تتابق ایک کمپیٹیبلیٹی پیدا کی اس کے ذریعے سے سماج آگے بڑھتا ہے اب جو لوگ اس کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں مثلا مردوں کو عورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا عورتوں کو مرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ فطرت کے نظام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اگر ایک مرد عورتوں کیسے کپڑے پہنے عورتوں کیسی زبان اور لہجہ اختیار کرے کیا کہیں گے آپ اسے زنخہ کہیں گے آپ اس کو لیکن عورتوں کو اس طرح کی الٹی پٹی پڑائی گئی ہے کہ بہت ساری عورتیں وہ مردوں کی طرح زندہی اگزانے کی کوشش کرتے ہیں مردوں کا لباس پہنا جائے مردوں کی طرح بال کٹوائے جائے مردوں کی طرح ایک dominant ایک stance اختیار کیا جائے ایک مرد کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے ایک عورت کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے میں عورت ہوں عورت کو عورت ہی رہنا چاہیے اور مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے مرد عورت کی کہ مرد عورت بننا چاہے یا عورت مرد بننا چاہے یہ فطرت کی اصولوں کی خلاف اللہ میں اقبل نے کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب خیرت موت لیکن آج ایسے فلسفہ عزت کیے گئے ہیں کہ نئے مرد ارے بھائی اولمپی گیمز ہوتے ہیں مردوں کا مقابلہ مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ مردوں عورتوں دونوں کی دوڑ کر آئیں تو مردی عمیشہ آگے رہیں گے ڈومینٹ رہیں گے عورت کو اللہ تعالی نے نرمی خوبصورتی نزاکت حسن پسندی اس کو حسین بنایا ہے نرم بنایا ہے شرافت کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے اس کے اندر تو اس بات کا لحاظ رکھ کر یہ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایسی ہر کوشش سے پرہیز کرنا چاہیے ڈسکریج کرنا چاہیے مخالفت کرنا چاہیے جس سے عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے یا دونوں جو ہیں ان کی سیکسی ہو کر وہ کچھ یونی سیکس بن جائے یہ چیز ہی نہیں اب دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جان کا معاملہ ہو عزت و احترام کا معاملہ ہو سزاؤں کا معاملہ ہو سٹیٹس کا معاملہ ہو ان سارے کے سارے معاملات میں عورت اور مرد برابر ایک انمیسٹیٹیو مسئلہ ہے کہ مرد کو جو میراس ملتی ہے عورت کو اس کے مقابلے میں آدھی ملتی یہ بھی ہر جگہ نہیں ہے جیسی ایک شخص بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں مر گیا تو ماں باپ دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے تو اس طریقے سے اسلام نے اللہ تعالیٰ زیادہ منصف اور صاحب پسند انصاف پسند کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے دونوں کو ایک سٹیٹس دیا ہے روحانی سٹیٹس دونوں کا برابر ہے اور جو بھی اچھے عمل کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اچھے عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت بشرتے کے ہو وہ صاحب ایمان تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے اور آخرت میں عجر سے اور اونچے درجوں سے اس کو نوازیں گے اللہ نے فرمایا اَنِّي لَا اُزِیُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ زَكْرِنْ اَوْ اُنْسَا بَعْضُ ایمان لانے والے مرد دیکھیں ایمان شرط ہے ایمان کی بغیر زندگی بے کر ایمان کی بنیادی اہمیت ایمان کی طرف لوگوں کو بلائیے ایمان دیجئے خدا پرستی کا علم دیجئے ان کو سکھائیے ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں ولی کیا دوست اور سپورٹر مددگار یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا ہیں ولی ہیں ایک دوسرے کے دوسری بات کیا کہی یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں نیکی کسی طبلیغ نہیں کرتے ان کے پاس وہ پوزیشن ہوتی وہ پاور ہوتا ہے وہ سٹیٹس ہوتا ہے وہ نالج ہوتی ہے وہ ایکسلنس ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کو پروان چڑھانے کا حکم دے سکتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں سب بدی مت کرو بدی مت کرو شراب مت پیو کام نہیں چلے گا بدی کو قانون کے ذریعے سے اور تشہیر کے ذریعے سے اور دعوت کے ذریعے سے آپ کو روکنا پڑے گا اور یہ نماز خائم کرتے ہیں وہ زکاة دیتے ہیں نماز بنیادی چیز نماز نہیں تو گیا انسان کا رشتہ خدا سے کڑ گیا یقین النماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے تو نماز خائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں زکاة جس طرح مرد پر ہے عورت پر بھی ہے وہ زکاة عورت کب دے گی جبکہ اس کی جائداد ہو جبکہ وہ کمائے جبکہ وہ انویسمنٹ کرے جبکہ وہ دولت کو جمع کرے پریزر کرے وہ نہ کانسے دے گی بچاری عورت کی زکاة کی ذکاة کی ذکاة عورت پر ہے مرد پر نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں مخلصانہ اطاعت مکمل اطاعت without any reservation اطاعت یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنی رحمتوں سے روازے گا دیکھئے عورتوں کی کتنی بڑی ذکاہ دی گئی یہاں پر کتا بڑا status ہو گیا ان کا نیکی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا نیکی کو پروان چڑھانا نیکی کی تشریح کرنا نیکی کو مضبوط کرنا منذبت کرنا ارڈنائز کرنا اور نیکی دنیا میں پھیلے ایسا نظام خائم کرنا ایسے قوانین لانا مردوں اور عورتوں دونوں کی مشترکہ ذمہ داری بدیس کو روکنا بدی کو define کرنا بدی کو categorize کرنا بدی کو demonize کرنا اور بدی کا خاتمہ کرنا اس کے لئے practical methods اور طریقے اختیار کرنا قانون سازی کرنا حکومت بنانا سب چیزیں آ جاتی اس کے اندر اور نماز اور زکاة تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہیں وہ مرد اور عورت جن کو اللہ اپنی بے پایاں رحمتوں سے نوازے گا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت کا status کتنا بلند ہے اور عورتوں کو بھی سارے کے سارے کام کرنے ہیں اب ہم نے کیا کیا ہے چورے چکی سے عورتوں کو باندیا ہے دیکھیں ایک بات فطری بات ہے فطرت کے خلاف ہم نہیں جا سکتے ہیں عورت کو اللہ نے اس کا بدن ایسے بنایا ہے اس کو ایسے جذبات دیئے ہیں اس کو ماں بننے کی صلاحیت اور ماں بننے کا حوصلہ دیا ہے اس کے سارے جذبات کو اس سانچے میں ڈھالا ہے اور اگر آپ ایک عورت کو ماں ہی نہیں بننے دیتے ہیں اسے زندگی کے عام کاموں میں اس طرح کھینچ کے لاتے ہیں کہ وہ بیچاری یا تو ماں بن نہیں پاتی یا ماں بن کر وہ ماں پن کی جو ذمہ داریاں ہی ادا نہیں کر پاتی بچوں کو آئے آئے پال رہی ہیں یہ کسی کے سپت کا دیا گیا ہے ان کی زبان ان کا کلچر سیکھ رہا ہے تو یہ تو عورت پر ظلم ہے کتنی اچھی بات کہی تھی اگر ایلہ بادی نے طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اتوار کی اتوار عادتیں طفل میں بچے میں کہاں سے ماں باپ کی طور تریخ ہے اور ان کی عادتیں آئیں گی دودھ تو ڈبے کا تھا تعلیم تھی سرکار کی بلیاں بکریاں گائیں کتے سب اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں ان کا سسٹم بگڑا نہیں لیکن ہمارا انسانیت کے سسٹم بگڑ گیا ہے میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی قابل نہیں رہی سوچئے سوچئے کیا عالت ہو گئی ہماری تہذیب و تمدن کے نام پر ہم نے کئیسی کئیسی گڑپڑیں پیدا کی ہیں عورتیں سوچیں اس موضوع پر عورت بچے کو جنم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے امبہ ہوا کے زمانے سے لے کر انبیاء اکرام کی ازواج متحرات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین سے لے کر صحابہ آتیس لے کر آج تک یہ عورت کا ایک بنیادی فنکشن ہے تو عورت کو زندگی کی عام ایکٹیوٹیز میں اور معاشی جدرہد میں اس طرح کھیج کے لانا کہ وہ ماں نہ بن سکے اور اپنی ممتہ اپنے بچوں پر نصار نہ کر سکے یہ انسانیت کی بہت بڑی دشمنی ہے یہ عورت کی کوئی خدمت نہیں ہے عورت کو عورت رہنے دیجئے مرد کو ماد رہنے دیجئے یہ مرد اور عورتیں اپنے اپنے دائرے کار میں عورت کا دائرے کار پہلے سے بہت پڑ گیا ہے بلکہ ہم مسلمانوں نے گھٹا دیا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے میں جنگ میں اپنی ایک بیوی کو لے کے جاتے تھے اور بھئی کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے اگر عورتیں پکڑ لی جائیں دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائیں ان کے بے حرمتی ہو لیکن لے کے جاتے تھے آپ ان کو ٹرین کرنا تھا یا آپ دیکھئے ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گھر پہ ہوتے تو کیا کرتے تھے بیوی کی مدد کرتے تھے گھر کے کام کرتے تھے اور ہمارے ہاں کوئی مرد اگر ایسا کرے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے عورت کی دل دہی عورت کے ساتھ تاؤن کرنا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غلاموں پر اور ملازموں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ نہ کر سکیں اور اگر ڈال دیا تو مل کر ان کی مدد کرو اور اس کام میں ان کا ساتھ دو تو کیا بیوی کا ساتھ نہیں بھینا چاہیے کیا بیوی خابل احترام نہیں ہے وہ تو نصف بہتر ہے بلکہ بہت سے عورتیں مردوں سے بہتر ہیں بڑے درجات پائیں گی کبھی کبھی لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں بھئی لڑکی آم پڑھ لے رہے ہیں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں لڑکی پڑھنا چاہیے ان کو بھی اور اگر ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ عورتیں ہی زیادہ پڑھ رہی ہیں عورتیں ہی زیادہ کما رہی ہیں عورتیں ہی دین کا زیادہ کام کر رہی ہیں اور بچوں کو جنم بھی دے رہی ہیں تو ٹھیک ہے شہروں کو ان کا احترام کرنا چاہیے میری بیوی اگر تقوی میں ایمان میں علم میں ریسرچ میں ایکسلنس میں مجھ سے آگے ہے تو مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے مرد یہ کہے کہ نہیں میں ہی بڑا ہوں جناب آپ کے اندر کون سی خوبی ہے سوائے اس کے کہ آپ مرد ہیں اور اس بچاری میں کون سی خامی ہے سوائے اس کے کہ وہ عورت ہے یہ کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے آپ کے اوٹپٹ کو دیکھتا ہے اور اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات پر لند کرے گا اگر ایسا زمانہ آتا ہے عورتیں تقوی میں ایمان میں علم میں خدمت اسلام میں آگے ہیں ٹھیک ہے ہم مردوں کو ان کا احترام کرنا چاہیے اتنی تو ہمارے اندر فراغ دلی ہونی چاہیے تو اسلام نے بہت بڑا درجہ دیا ہے اور ہماری عورتوں کو بھی شعوری طور پر اپنے اس درجے کو حاصل کرنا چاہیے اور مردوں کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے ہماری بہنیں ہماری بیویاں ہماری بیٹیاں ان کا جو سٹیٹس ان کا جو مقام و مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کو ہم نہیں چھینے ہونا بہت بڑا ظلم ہوگا ہے اس سے فساد عظیم برپا ہوگا اور عورتوں کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ضروری خاکساری شرافت اور بے نفسی و قربانی کا جذبہ ان کے اندر جو ان کی خصوصیت ہے جو ان کی فطرت کا حصہ ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں اگر آئے سامنے کیا تو ہمارا سماج ایک بہت ہی ہمہنگی والا محبت والا باہمی احترام والا اور تہذیب التمدن کے ظلفوں کو سوارنے والا اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا سماج ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ تو ہمیں مردوں اور عورتوں کا جو سٹیٹس اور مقام ہے اس کو سمجھنے اور اس کی وجہ سے جو ذمہ داری ہم پر آئے دھوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرما آمین یا رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزت امائی سفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم